نمسکار میں باپو آپ سب کو شاگت کرتا ہوں گرکلدہ اوسن نولیج چینل میں آسا کرتا ہوں آپ سب سوست ہیں اور آپ لوگ کی آدھت میں کونتی آگے بڑھ رہی ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسا سوال اکثر لوگ کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں آچاری جی آپ نے یہ تو بتایا کہ اوباسی کیوں آتے ہیں اصلی پیچار کیوں آتے ہیں لیکن آنسو کیوں آتے ہیں پوجا کرتے ہیں سمائی پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ نے یہ کبھی نہیں بتایا آج اس کے بارے میں میں ایسا کچھ لوجک دینے والا ہوں ایسا کچھ اس کے بارے میں بنمنٹ کرنے والا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے سارے بھرہم دور ہو جائیں گے اس کے لئے بہت سارے کارن بھی ہیں اور کچھ آدھت میں کارن بھی ہیں کرپیا جو لوگ آدھت میں سارے چیتنا کے اوپر یا بھی رادمتی مار کے اوپر بلکل بھی بشواس نہیں کرتے ہیں یہ بیڈیو کو نہ دکھیں کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ ایک اندھو بشواس ہی لگے گا لیکن جو لوگ دل سے پوجا پاٹ کو بشواس کرتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو بھگوان کی پتی بھکتی ہے آستہ ہے اور ان کے ساتھ کچھ بیتا ہوا ہے وہ اس بیڈیو کو کرپیا دیکھیں دیکھیں پوجا پاٹ کرتے سمیں آنسو کیوں آتا ہے یہ بہت اچھی کوشش جان ہے پوجا پاٹ کرتے سمیں آنسو کا آنا کیا سوابھا بھی کھے کیا پوجا پاٹ کرتے سمیں آنسو کا کچھ کارن کے بجے سے آتا ہے یا پھر کچھ بھاپ سے آپ جوڑ جاتے ہو یہ بہت ہی بڑا بھی سہی ہے دیکھئے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جبھی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نکلتا ہے کوئی کہتا ہے کہ منتر جاپ کرتے سمجھ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے کچھ لوجک میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اگر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کبھی بھی اگر پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ بہت سمجھ تک آنکھ بند کر کے آنکھوں پر اوپر شٹریس دیتے ہوئے پوجا پاٹ یا منتر جاپ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا تھاڑا یعنی آگیاں چکر پر زیادہ کونسٹر کرنا ٹھیک ہے وہ کونسٹر جب کرتے ہیں تو کچھ سمجھ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور بہت جور سے خورج دے کے آنکھیں بند کرتے ہیں اس کے بعد آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں نکل جاتا ہے تو اس کو کوئی کالپولیشن نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک سانٹیپک ارجینا جبھی بھی آپ کا آئیلیٹ پر زیادہ پریسر پڑے گا اور آنکھیں بند کر کے آپ رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہونا ہے تو آنکھوں کے جیسے نکلے گا ہی نکلے گا ٹھیک ہے اس کو آپ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے وہ آنکھوں نکل گیا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرکار کی لوگ ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرور ہے دوسری بات ہے کوئی لوگ اگر پوجا پارٹ کرتے سمجھے وہ کیا کرتے ہیں ایک پرکار سے کچھ یاد کرتے ہیں آپ نے کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی پوری طرح سے ڈپریسن میں ہوتے ہیں وہ رونے کے لیے بھگوان تک جاتے ہیں یعنی ان کو آنکھوں سے آنکھوں مطلب بس کسی سے کچھ بول نہیں پاتے ہیں تو بھگوان کے سامنے جا کے رو دیتے ہیں تو اسے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے وہ یہ بھی ایک پرکار کی لوگ ہے لیکن آج میں بات کروں گا ایکچولی اگر کبھی بھی آپ پوجا پارٹ منتر جب سادھنا کرتے ہیں سمجھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے وہ بھی ایک بھاو میں نکلتا ہے اس کا ارث کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ جب بھی اگر اس پرکار کی آنسو نکلے تو تبھی پوجا پارٹ مد کرو تو پوجا پارٹ سے اٹھ جاؤ نہیں نہیں دوستو اسی سمائے آپ کا ایک ایسا پرکار کا کنیکشن ہوتا ہے اس پرماتما سے اس منتر کی تھرو ایسا پرماتما سے ایسا کنیکشن ہوتا ہے اسی سمائے آپ کو گہرائی سے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے چاہے آپ کے اشتھ ماتارانی ہو یا پھر بابا بھولینات ہو ان کی اگر پوجا پارٹ سادھنا اپاسنا کر رہے اسی بیچ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے یعنی آپ روتے ہیں تو یہ ایک پرکار کی جڑاو ہوتا ہے یعنی آپ کے سارے کشٹ دور ہو رہے ہیں بھولینات تک آپ کی باتیں پہنچ رہی ہیں اور بھولینات اس چیز کو سمجھ رہے ہیں بھولینات آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جس کام سے ہو جس مارک سے ہو اسی مارک تمہارا صحیح ہے اور میں تمہارا مارک دسن کرتا رہوں گا اور تمہارا مارک دسن بلکل بھی صحیح ہے یہ جو چیز ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ کرتے سمجھ اگر آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے ایک پرکار کی اندھوشا سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے دوستو ہوتا ہے کیونکہ کبھی بھی اگر ہم کسی کے ساتھ زیادہ جھوڑ جاتے ہیں ایک پرکار کی ایموسینال ہوتے ہیں ایک پرکار کی بھاپ بیوکت کرتے ہیں تو اس پرکار سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے جیسے زیادہ خوشی جب ہو جاتے ہیں زیادہ ہمیں سکھ ملتا ہے تو بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے زیادہ گم میں آنسو نکلتا ہے لیکن کوئی منتر اگر جاب کر جیسے کوئی ایسے کہتے ہیں اوم نما ناران اوم نما ناران اسے کوئی ناران کا منتر جاب کرتے ہیں تو وہ سارے گنکسر آنکھ کی حدے جیسے انہات چکر سے ایک پرکار کی دھونی سوشٹی ہوتی ہے جو کہ ایک بھگوان ناران کے ساتھ آپ کی ملاؤں ہوتا ہے کیونکہ آتما ہی ناران ہوتے ہیں اور ناران آپ کی حدے میں باس کرتے ہیں تو ایک پرکار کی جب جڑا ہو جاتا ہے اسے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے لوگ اکثر اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتا ہے آنکھوں سے آنسو بہت کارن کے لیے نکل سائے ایسا ہوتا ہے کہیں لوگوں کا ایسا بھی دکت ہے کہ جبھی بھی وہ آنکھیں بند کر کے زیادہ در بیٹھتے تو آنکھوں سے پانی نکلتے ہیں وہ آنسو نہیں ہے لیکن جس طرح سے آپ جب ایسے فول چڑھاتے بک دیرے دیرے آنسو گرے گا پھر دھوپ دیب نئی بہت دے سب کچھ دیتے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے گا اور آپ کا اندر ایک عجیب پرکار سی سانتی پریم بھکتی بشتواس بھرسا یہ سارے بھاونا آپ نے آپ ہی جگرت ہو جائے یہ ہوتا ہے سب سے بڑا چیز کیونکہ پوجا پاٹ کرتے سمجھے اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کا ریجن ہے کیونکہ اس پرماتما تک آپ کی جڑاب ہونا چاہے وہ آپ کی آدھرپک تھروں میں ہو چاہے آپ کی بھاو کی تھروں میں یا کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچ لیں کہ ان پرماتما کی مطلب ان کی جو پوری کرپا آگ پر ہے اسے آپ کو بیچلیت ہونے بہلے بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہم پوجا پاٹ بلکل نہیں کریں گے جب بھی پوجا پاٹ کرتے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں یہ دکھی نہیں یہ ایک پرکار کی پریل بھاونا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ کبھی بھی یہ اندھوشتہ دیکھو ان لوگوں کے لئے اندھوشتہ ہو سکتا ہے جس بلکل بھی بھگوان کے اوپر آستہ نہیں رکھتے ہیں لیکن جو سارے لوگ کیونکہ میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوتا ہے کوئی بھی بھوگ دیتے دیتے کوئی منتر جاب کرتے کرتے ستوطر پاٹ کرتے کریں اتنا بھاو میں بہول ہو جاتا ہوں کی مجھے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے اور میرا آنکھوں سے آنسو نکلتا ہی رہتا ہے اس لئے ایک پرکار کی بھاونات مک جڑاو ہے عشت کے ساتھ فرماتما سکتا ہے اس لئے پوجا پاٹ کرتے سمجھ اسی بجے سے آنکھوں میں آنسو آتا ہے اس کو آپ کوئی الگ دیسہ میں مت لے کیونکہ بس ایسا ہی نکل جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو جیسے میں نے بتایا کہ آنکھوں پر شٹریس دیتے ہیں تب ہی کچھ آنکھوں سے پانی نکل جاتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ کرتے سمجھ آنکھوں سے آنسو پانی نکلتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے جیسے بتایا وہ جو ہے آنکھوں سے آنسو بہت کارن کے لیے نکلتا ہے لیکن یہ ایک آدھعتمی کارن ہے جو کہ آپ کے ساتھ پرماتما کا جڑاو اس مانتر کے مادھیم سے اس لیشت کے ساتھ جڑاو ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتا رہتا ہے اہی تا کارن پوجا پاٹ کرتے سمجھ آنکھوں سے آنسو آنے کے لیے آسا کتوں یہ بیڈیو آپ کو پسند رہا ہے بیڈیو پسند بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سف سیک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جائے سنکر جائے مطلبی